اوپو موبائلز جو کی چائنیز کمپنی ہے اس نے اب سے دو سال پہلے بڑے ہی شوک میں ٹیم انڈیا کا اسپونسر بنی تھی کہ مجھ کو بہت سارا فائدہ ہوگا لیکن اوپو کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا اور اوپو کو اس بعد سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس نے ٹیم انڈیا کی جرسی کا اسپونسر بننے میں دراصل میں اوپو کمپنی نے بڑے آج کے ساتھ سترہ سو کروڑ کے ڈیل کی تھی اور وہ کافی مہنگی ڈیل تھی بھی بی سی سی آئی کے ساتھ اور جو پچھلے ڈیل تھی اسٹار کے ساتھ اس سے کئی مہنگی ڈیل کی تھی لیکن اس کے باوجود اوپو کو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ جتنی ضرورت تھی اس سے کافی زیادہ پیسہ خرج کر دیا ہے انڈیا ٹیم پر اسی لئے اب اوپو ٹیم اوپو نے اپنا جو اپنا جو کونٹریکٹ ہے وہ ایسا کا ایسا اب بھائیچو لگنے آپ کو بیچ دیا ہے تو ویسٹنگی اس کے ٹور کے بعد اب آپ کو انڈیا کی ٹیم پر بھائیچو لکھا ایک دکھے آئی دے گا لیکن بی سی سی آئی کے ریوینیو پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو پیسہ پہلے اوپو دے رہی تھی بی سی سی آئی کو وہی پیسہ بھائیچو دے گی بی سی سی آئی کو دراصل میں اوپو کو لگا تھا کہ اگر وہ ٹیم انڈیا کی جلسے کا سپونسر بنے گا تو اس کے پروڈکٹ میں انڈیا میں بہت زیادہ ہائک ہوگا سیل میں لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ڈھوپور ہو گیا اور لوگوں کو فرق نہیں پڑتا انڈیا کی جلسی پر کس کا نام لکھا ہے صرف اور صرف اس کو پڑھتوں لیتے ہیں لیکن پروڈکٹ وہی کھریتے ہیں جو ان کو پسند ہے اور بھائی جو لرنی اب جو کی انڈیاں کمپنی ہیں بینگلورو بیس پرسن نے شروع کی لیکن اس کا ریوینڈ نہیں اتنا نہیں ہے جتنی بی جے بی کے ساتھ ٹیل ہے لیکن وہ پھر بھی اس پیسے کو دے دیں گے کیونکہ ابھی ابھی بھائی جو کو امریکی کمپنی نے کھریتا ہے بھائی جو کا خود کا ریوینڈ دو سو چھپ من کروڑ ہے بس لیکن اس کے باوجود وہ بی سی سی ہی کو پیسے دیں گے کیونکہ امریکی کمپنی جو اس وقت اس کی مالک بنی ہے وہ پیسہ دے گی دراصل میں بھائی جو لرنی اب اپنا بیجنس بڑھانے پر جور دے رہا آئے اون لائن کوچنگ دے کر دو سو چھپ من کروڑ سے بھائی جو لرنی اب کا جو ٹارگیٹ ہے اس سال تین ہزار کروڑ کے پاہر پہنچنے میں ہے بیجنس کرنے کے معاملے میں دراصل میں بھائی جو لرنی اب کافی سیستے میں کوچنگ دیتا ہے اور کافی لوگ کافی لوگ بھائی جو کو اپنا بھی رہے ہیں تو چلیے دوستو میں راول جو دری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بیسی طرح کی دیش دنیا وولیورڈ اور منورنجن کی تمام قبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جائے ماتا دی حر حرما دیش